میں سے اس دعوے کا کیا فیصلہ آ سکتا ہے کیا حکان یہ دعویٰ جی سکتا ہے اصل میں طلاق کا دعویٰ انہیں کو زیادہ ہی مضبوط بنا رہا ہے فرید صاحب پر لیمان میم بھی تو ہے ویسے بھی وہ بلوت کی نانی ہے تو وہ گارڈین ہو سکتی ہے اس کی ہاں یہ بھی طریقہ ہے پر اس کا کیا فیصلہ آئے گا یہ مجھے بھی نہیں معلوم ماف کیجئے گا مجھے کال لینی ہوگی ہیرے کی فرزڈٹ کیا ہے کیا چاہیے تمہیں یہ کیسی بات ہے کہ مجھے کیا چاہیے لیمان میم یہ پوچھنا آپ کو بالکل بھی زیب نہیں دیتا ہیلو کیا ہوا کیسے ہو کون ہو یہ زیادہ ججتا ہے آپ پر حکان بکواس مت کرو ویسے بھی سب دعویٰ کی وجہ سے بہت پریشان ہیں کیا چاہتے ہو بولو میں نے بھی آپ کو اسی لیے کال کی ہے بس آپ کو ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں لیمان میم اگر آپ کسی بھی قسم کی دخل اندازی کرتی ہیں کیس میں یا آپ اس کی سرپرسی لینے کی کوشش کرتی ہیں تو آپ اچھی طرح جانتی ہیں کیا کر سکتا ہوں میں تم مجھے دھمکی دے رہے ہو کیا اسے آپ دھمکی یا بلیک میلنگ سمجھیں مجھے اس سے رتی برابر فرق نہیں پڑتا یقیناً آپ میری بات سمجھ گئی ہیں اگر آپ نے دخل اندازی کرنے کی کوشش کی تو آپ کے بیٹے کو اپنے بابا کی سچائی کا پتہ چل گیا تو اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں اور وہ سچائی کہ اس کے بابا ایک قاتل ہے انہوں نے ایک بے گناہ کا قتل کیا دیکھیں میں مزاک نہیں کر رہا اسے پتہ چل جائے گا اپنا خیال رکھئے گا دوبارہ فون کروں گا کوئی نہ کوئی تو طریقہ ہوگا جس سے ہمارے طلاق کے بعد بھی امیل کو برد مل جائے وہ اس کی نانی ہے حکان اور دیمج سے زیادہ قریب ہیں اس کے امیل آپ بھی تو کچھ بولیے آپ تو کچھ بولی نہیں رہی آپ لوگ بھی کوشش کریں دعویدائر کر دے فرید مجھے نہیں لگتا کہ ہم جیت سکتے ہیں اس حادثے کے بعد میرے ساتھ جو ہوا ہے وہ ابھی تک نہیں بھولی میں حکان یہ سب ہمارے خلاف استعمال کر سکتا ہے لیمان میڈم صحیح کہہ رہی ہیں یہ بہت ہی مشکل وقت ہے میں جا کر کوئی دوسرا طریقہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں مسٹر فرید ہم اس کے لئے جلد جلد کچھ کرنا پڑے گا مجھے پھر بتائیے گا خدا حافظ خدا حافظ لگتا ہے ہم زیادہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں آپ آسانی سہار نہیں مان سکتی آپ کو کچھ کرنا ہوگا نازلی یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے اب تم مجھ سے کہہ رہی ہو کہ مجھے کچھ کرنا ہوگا کیا کرنا چاہ رہی ہو تم میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ بلود کو ہم سے لے لیں گے میں نے اپنی لائر کو سب کچھ بتایا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہماری طلاق کے بعد اس کی سرپرستی آپ کو مل جائے گی ہر کوئی الگ بات کر رہا ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہو سکتا ہے ہم اس طرح بلود کو بھی کھو سکتے ہیں اگر ایسا ہوتا ہے نازلی حکان بلود کو لے لیتا ہے ہم سے کبھی معاف نہیں کروں گا میں تمہیں یاد رکھنا تم فرید فرید بلود تمہیں فرید کو دیکھنا چاہیے تھا وہ مجھ پہ بہت زیادہ غصہ تھا بہت غصہ کر رہا تھا مجھ پہ وہ بہت کچھ سنایا اس نے مجھے میں کچھ کیبی نہیں پائی آہ بیچاری سب سے بری بات تو یہ ہے کہ بلود اس نے سب کو سن لیا ساری لڑائی پریشان ہو گیا وہ بھی یار بیچارہ بلود کیا ہوگا وہ اس کا یہ ساری غلطی میری میری وجہ سے آپ اور بلود دونوں ہی بہت پریشان ہو گئے آہ سومان یہ مت کہو پلیس جو ہونا تھا وہ ہو گیا تم میری بہن ہو سنا تم نے امی اور بابا کے بارے میں سوچو ایسا کرنا ضروری تھا ویسے بھی پھر بھی آبا آہ سومان بلود اپنی مامو کے پاس ہے میں جانتی ہوں کہ فرید اس کی حفاظت کرے گا اور مجھے تمہاری حفاظت کرنی ہے بس یہی یہی سمجھنا مشکل ہے تم سمجھو آہ کتنا لیٹ ہو گا ہم لو ہاں فتوش دیر مت کرو آئے یار نازلی ایسا کرتے میں نہیں جاتی ہوں نا ہم تینوں گھر میں فلم دیکھتے ہیں کیا کہتی ہو نہیں فتوش ہم ساتھ میں فلم نہیں دیکھ سکتے ہم یہاں فیصلے لے سکتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے تم جاؤ میں ویسے بھی آدھے گھنٹے میں سو جاؤں گی ہاں اور کیا تم جاؤ جاؤ آخر ہم تینوں میں سے کسی کی کہانی تو آگے بڑھنی چاہیے نا جلدی کرو آسومن کیا تم سچ میں میرے ساتھ نہیں آنا چاہتی ہو ہاں نہیں یار میرے دل نہیں چاہ رہا میں آپا کے ساتھ ہی سوں گی آج آ آ آ مجھے تو بلکل بھی یکین نہیں آ رہا ہے کہ ہم لوگ ڈینیس کے ریسٹورنٹ جا رہے ہیں اور پہلی بار آسومن نے وہاں جانے سے انکار کر دیا اپنی بہن کی وجہ سے آئے کہ ان سدمے کی وجہ سے مجھے کچھ ہو نہ جائے میں تو بہت ہی زیادہ حران ہوں تمہارے سدمے میں آنے سے پہلے یہ پوٹو میں آئے سو مار دی ہوں اللہ اللہ یہ والی پکچر سب سے پیاری ہے ہماری نازلی میری جان کیسی ہو تم ٹھیک ہوں تم جا رہی ہو گیا ہاں بس تھوڑی دیر بعد نکلوں گی میں تمہیں یہ دینے آئی تھی یہ کیا ہے اس میں نہ بہت ہی مزے مزے کی ریسپیس ہیں نازلی آئیس کریم اور بہت سے میٹھے کی بہت شکریہ فتوش شاید فائدہ نہ ہو پر میں کوشش ضرور کروں گی ویسے نازلی میں نے نہ فلموں میں دیکھا ہے کہ ہمیشہ ان میں سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے میں بھی یہی امید کرتی ہوں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا چلو میں جا رہی ہوں ادھر آؤ پھر ملتے ہیں فتوش میری فکر مت کرنا مجھکل کام ہے لیکن میں کوشش کروں گی فرید میں سچ میں لڑنا نہیں چاہتی ہوں تم سے نازلی بلد گھر سے غائب ہو گیا ہے کیا اس نے تمہیں کچھ بتایا غائب ہے کیا مطلب غائب ہے نہیں مل رہا گر کے ہر کونے میں دیکھ لیا ہے ہم نے بھاگ گیا ہے پھر سے کیونکہ میرا والیٹ بھی نہیں مل رہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں بس نیکل رہی ہوں پولیس ٹیشن میں ملتے ہیں آپا بلود گھر سے بھاگ گیا ہے آسومان کیا اتنا چھوٹا سے بچے سفت کہاں جا سکتا ہے پتا نہیں آسومان پہلے بھی بھاگیا تھا وہ پہلے دیمیت کے گھر سے بھاگا تھا یا اللہ وہ بچے سفت کہاں گیا ہوگا آپ کو کچھ بھی پتا چلے مجھے ضرور انفارم کیجے گا بلود گازلی میں ہم سے پلنے آیا ہوں بلود تم یہاں کیسے آئے ہو ٹیکسی سے وہ سمجھ گئی میں لیکن گھر کیسے ڈھونڈا اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں یہاں بہت بار آ چکا ہوں پہلی بار مامو کے ساتھ آیا دوسری بار تارک بھائی کے ساتھ آیا یہاں مطلب یہ جگہ میں جانتا ہوں یہ لو بلود تو تم ٹیکسی میں ہمارے گھر تک آگے یہ بتاؤ پیسے کس نے دیا تم کو بلود مامو سے میں نے کرزہ لیا کرزہ ساری نازلی تمہیں مجھ سے نہیں بلکہ کسی اور سے معافی مانگنی چاہیے میں دیکھتی ہوں ایسا نہیں کرنا چاہیے نا بلود کیسا ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے اندر ہی ہے مامو ایسا پھر سے مت کرنا بیٹا سمجھ گئے مجھے در تھا کہ کہیں تمہیں کچھ ہونا جائے نازلی بھی بہت در گئی تھی خوش آمدید فرید شکریہ تمہاری نانی بھی ڈر گئی تھی بہت چلو پھر گھر چلتے ہیں مامو سے آپ نازلی کے پاس رہوں گا بلود اور تب تک کرنا ہی جاؤں گا جب تک آپ لوگ واپس ٹھیک نہیں ہو جاتے میں پرامس کرتا ہوں جب تم چاہوگے نازلی کے پاس تمہیں لے آؤں گا لیکن ابھی تو گھر چلو پلیز بلود نہیں آج رات میں یہی رہوں گا بلود میری جان تمہاری نانی پریشان ہو رہی ہے تمہارے لیے اگر وہ پریشان ہو رہی ہے تو انہیں کال کر کے بتا دے میں ٹھیک ہوں میں آج رات آپ لوگوں کے ساتھ مووی دیکھنا چاہتا ہوں گھر پر دیکھ لیں گے فلم بلود نہیں میں یہی دیکھوں گا ابھی اور آپ لوگوں کے ساتھ جیسے ہم پہلے لکھتے تھے اب ہمیشہ کہتے تھے کہ پہلے کی طرح سب ہو جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوا نازلی آپ سے ایک ہونے والی نہیں تھی پر ہو گئی بلود اور نالے نے کہا کہ نازلی بلود سے پیار بالکل نہیں کرتی پر وہ کرتی ہے اگر آپ منٹھ گھر واپس لے جائیں گے میں پھر سے بھاگ جاؤں گا اچھا یہی رہو اب آئے کا مزہ تمہارے لئے اگر کوئی مسئلہ نہ ہو تو نازلی کوئی مسئلہ نہیں نہیں ہے فرید چلو ریڈی ہو گئی ہے نازلی یہاں آکے بیٹھو میں آپ دونوں کے بیچ بیٹھ سکوں مجھے سردی لگ رہی ہے بلینکٹ بھی اپر لے لیتے ہیں ہم 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 اب ٹھیک ہے بلود کتنی بار دیکھ چکے ہیں ہم یہ فلم چار بار پر یہ مووی مجھے بہت اچھی لگتی ہے بلکل پہلے جیسے بلکل پہلے جیسے نازلی بلود نازلی آپ ہمارے گر کیوں نہیں رہتی ہیں ہم تینوں کتنا مزا کرتے تھے وہاں بلود میں نے بتایا تھا نا آپ کو ہاں ہاں جانتا ہوں آپ مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں ماموں سے بھی محبت کرتی ہیں کیا کیا مطلب بلکل کرتی ہوں بہت محبت کرتی ہوں ان سے پر بڑے لوگوں کے ساتھ بہت مسئلے ہوتے ہیں انسانوں کو بہت مشکل فیصلے لینا پڑتے ہیں بس یہی بات ہے اچھا ہے میں ابھی بھی چھوٹا ہوں جو چاہتا ہوں وہ کر سکتا ہوں ہاں ہے نا ماموں ہاں بیٹا آپ لوگ آرام سے بیٹھے میں دیکھ لیتی ہوں ہلو کیسے ہو میں ٹھیک تم سناو چاچو آجاو 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 کیسے ہو بلوت میں ٹھیک ہوں سو گیا کیا ہاں سو گیا میں نے اسے اسمانی کھانوں کے مسانوں کے بارے میں بتایا تو فوراں سو گیا مجھے لگ رہا ہے کہ تم میری کتابوں کی بھی عزت ہی کر رہے ہو نہیں نہیں بلکل نہیں میں نے سوچا کہ یہ بات اس کے دماغ میں بیٹھ جائے گی تو وہ بھی تمہاری طرح ایک اچھا سا شیف بن جائے گا اگلی بار میں اپنی کتابیں بھی لے آؤں گا شاید وہ سنگر بن جائے مطلب یہ کہ جب بلوت یہاں آئے گا تو تم بھی یہاں ہوگے ہاں میں یہاں صرف بلوت کے لیے آیا ہوں اور میں ہر اس جگہ پر ہوں گا جہاں پہ بلوت کو میری ضرورت ہوگی باجی سے بات ہوئی ہے اس بار ماملہ سنجیدہ ہے اپنے دماغ سے کم لو تم لوگ تلاق کا کیا ماملہ ہے ڈینیس ڈینیس تمہیں صرف بلوت کی ہی فکر ہے یہ ہی سچ ہے ہم یہ بات مان لیں گے جو چاہے سمجھو تم لوگ میں جانتا ہوں کہ کیا سچ ہے فرید ڈینیس آرام سے بولو بلو سو رہا ہے ویسے بات کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے تم میں سچ میں کوئی فائدہ نہیں تمہیں سمجھانے کا چلتا ہوں میں ڈینیس رکو ذرا بات تو سنو ڈینیس کیا ہوا آرام سے ڈینیس رکو ڈینیس 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 کیا ڈینیس 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 میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں میری زندگی کے سب سے برے دن تھے فرید جب میں آسومان کو جیل بھیشنے کے بارے میں سوچ رہی تھی تو میں اسے سچ میں کھونے والی تھی جب میں نے اسے چھت کے کنارے دیکھا تو اب تم ان چیزوں کے بارے میں مت سوچو اب کان کو جلدی ان ساری چیزوں کا حسابتیں نہ ہوگا پر ابھی آج رات میں کچھ بھی نہیں سوچنا چاہتا ہوں آج ہم دونوں ساتھ ہیں اتنا کافی ہے موسیقی موسیقی موسیقی